ابے قاضی بکرے دیکھ کتنے سارے بکرے ہیں یہ ناظمباد میں ابے کس کے بکرے ہیں یہ ابے یہ ماشاءاللہ ابے کیسے مستنڈے بکرے ہیں یار یہ چیکر ایسے سہت مند ماشاءاللہ یار ابے قاضی کیا کر رہا ہی ہے بکروں میں تُو نے پسا دیا ہے یار میرے کو ابے بکرے تو دیکھ یار انہوں نے تو چاروں طرف سے گھیر لیا ہم لوگوں کو یار بکروں نے ابے چیک تو اے چچا کیا دے رہو بکرائیت بیشنے کے لیے کیا بیشنے کے لیے کیا بھی بیشنے کے لیے کیا بھی بیشنے کے قربانی کے کیا بیشنے کے ہیں یہ تو بڑے زبردست بکر ہیں یار اللہ ماشاءاللہ یار اللہ اللہ آپ کے کام میں برکت دے کون ہے بھائی مجھے خریدنا ہو تو ہے کتنے ہیں بھائی جن مقتلیف ریڈ ہے مکتلیف ریڈ ہے آو یار آو کون دیکھو نہیں ہوئی ماشاءاللہ چیک کرو یار چیک کرو چیک کرو یار دیکھو یار کون کون سی نسل ہے بھائی جن کوئی بندہ ہے بات کرنے کے لیے اگر کسی کو بلایا ہے بلاو بلا کے لاؤ ابہ بھائی چیک کر ماشاءاللہ بہترین قسم کے بکرے ہیں بھائی بکرائیت کا سیدھا ہیں اور ایسے مستندے بکرے ماشاءاللہ مختلف نسل کے مجھے لگ رہے ہیں یہ بھائی کدھر ہے یار کدھر گیا بھائی یار ان سے بات کرتے ہیں بھائی جان اوہ بھائی جان اوہ بھائی جان ادھر بھی ہیں ادھر بھی رکھے ہیں اندھر بھی رکھے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا لے ڈیو آپ اڑے یار یہ کیا ہے یہ چلتے پھر تے میں نازمہ سے گزر رہا تھا گلیوں کے اندر سے میں نے دیکھا بھائی اتنے زبردست قسم کے بکریں اور نیلا زولا کے رخوابت تم نے تو ماشاءاللہ ایسا ہی آج ہی نیلایا یا ایسا ہی صافت رہے ہیں نہیں یہ تو ہمارا گھر کا شوق ہے ہر وقت یہ چمکتے ہی رہتے ہیں کمرشل ہی کہاں میں آپ کا نہیں نہیں گھر کا شوق ہے کمرشل کیا بس محبت میں کر رہے ہیں سارا محبت یہ بکرائیت پہ یہ سیل آؤٹ بھی کرتے ہو یار ہم لوگ ایسا ہے محسن میں سارا سال پالتے ہیں پھر جو شوقین آتے ہیں تو ہم سے لے بھی جاتے ہیں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے شوقین آتے لے کے جاتے ہیں کچھ پہلے ہی بکنگ گرا لے تو ہمارا بکرا رکھ لینا یا بکرا ہیتنا لینا یہ ہی ہوتا ہے یہ ہی پالتے ہو اس نازعباد میں یا کئی اور آپ کے گھوٹ فارم ہے میری دو جگہ ہیں اور ایک دنبا گھوٹ میں گھوٹ فارم ہے اور جو میری بڑی جگہ ہے کنڈیاروں میں حالانی ہوئے یہ سب وہاں پالتے ہیں کون کون سی نسل کے بھائی جان بھائی جان ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ چیک کرو بزن یہ گوش موش کتنا نگال دے گا ماشاءاللہ اچھا کسا تغڑا بگ رہا ہے دو من دھائی من تین من پونے دو من ہی سب بھاری بھگ رہے ہیں بھاری بھگ رہے ہیں کتنے دانت ہوتے ہیں کیا ہی ہے اس میں دو دانت بھی ہے چار بھی ہے چھ بھی ہے اس طرح سے چیک کرو ماشاءاللہ اس کا گوش چیک کرو زبردست قسم کے بکرے کتنے 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 سے شروع ہوتے ہیں ریٹ بھائی جان اس کے پتہ جلے جتنے تکڑے جانور اتنے تکڑے ریٹ بھی تو نہیں ہے تمہارے نہیں نہیں ریٹ بہت شکار ہے محسن ہے پورے کراچی میں انشاءاللہ ان ریٹوں میں ایسا مال نہیں ملے گا لوگوں کو بلکل ایسے بیترین یار ماشاءاللہ چیک کرو ایک سے ایک قسم گیا انہوں نے جو ہے وہ بکرہ ماشاءاللہ بہترین قسم گیا جب لے کے جاؤ کہیں کھڑا کرو تو ماشاءاللہ بولے گا کہ بکرہ لے کر آیا ماشاءاللہ بجن یہ بتاؤنا یہ کتنے سے شروع ہوتے ہیں کتنے پہ ختم ہوتے ہیں میرے پاس جو ٹوٹل بکروں کی وہ ہے نا اس وقت پرائیس رینج وہ فورٹی فائف پینتالیس ہزار سے لے کے اور ڈھائی لاکھ روپے تک کی پرائیس رینج ہے جی 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 صحیح صحیح ماشاءاللہ یہ اگر کوئی خواتین ہے کوئی خاتون ہے اگر کوئی فیملی آنا چاہتی ہے وزٹ کرنا چاہتی ہے دیکھنا چاہتی ہے تو کیا دھمبا جانا پڑے گا جانا پڑے گا نازم آباد کا سینٹر ہے نازم آباد چار نمبر پورے کراچی سے پندرہ منٹ کی ڈرائی بے صرف یہ تو ایزی لی کوئی بھی کراچی میں کہیں سے بھی ہو پندرہ منٹ میں نازم آباد آ سکتا ہے سیف سکیور علاقہ کوئی منڈی نہیں ہے کوئی گھوٹ نہیں ہے کوئی کچھے ہی اور سب معاملات اچھے ہیں یہاں پر مغرب سے لے کے رات کو ایک بہتک ہم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ شوق یہ کاروبار نہیں ہے محسن بھائی تو مغرب دکان سے آگے نہ پھر مغرب سے دروازہ کھولتے ہیں سات بجے سے شروع ہوتی ہے سات بیسے رات ایک دو رات ایک بہتک بجے خواتین وغیرہ آسکتی ہے بلکل بلکل فیملی آسکتی ہے بکرا لیں یا گائیں لیں یا دمبے لیں تو ہم یہاں پر آگے آپ کے کیٹیگری کیا ہے صرف بکرے صرف بکرے رکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر دمبے بھی نہیں ہوتے اور نہ آنڈو قسم کے بکرے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہترین ماشاءاللہ چیک کرو تمہاری طرح ہی ہے ماشاءاللہ تمہیں بھی سہت یا کرے رکھے بہترین قسم کے بکرے رکھے ہوئے بھائی جان اور بہترین ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں نازم آباد کے ایک ریائشی ہیں اپنی فیملی چھوٹی سی منڈی لگا دیتے ہیں اپنے گھر کے بائری منڈی نہیں لگا بس یہ گھر کا شوق ہے چھوٹا موٹا یہاں سے بھگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہی ہماری پارکنگ چلتے پھرتے ہی لوگ آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے خوبصورت جانور ہے اتنے خوبصورت بکرے ہیں کہ لوگ چلتے پھرتے ہی رک رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بھائی جان کتنے کے دیر رو تو یہ یہ بڑا دبردست کر میں بہترین کر ہی ہمیں یہ دسوہ سال 2016 میں ہم نے کام شروع کیا تھا اور اللہ یہ ہمارا 24 دسوہ سال سال ہم کبھی سوچل میڈیا میں پہلے کام نہیں کرتے تھے بس یہ ایک ڈو سال جو راج آپ بھی آگئے ماشاءاللہ بھائی چلتے پر ہم بہنچے ہم نے بکرے دیکھیں وہ میں نے دیکھا ہے سندھ کے کوئی چروائے میکن لگ رہے ہیں بڑا تگڑا مال لے کے جاؤں رہے لیکن بھائی نے بتایا کہ بھائی ان کا یہاں پہ گھر ہے اور یہاں پہ پھر یہ آئے انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارا اپنا یہ بکرا ہے خود پالتے ہیں خود جو ہے وہ بس محبت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں بیچ بھی رہے ہیں اور اپنے لیے بھی جو ہے وہ رکھ رہے ہیں یہ پوری ان کی جگہ ہے بھائی جن یہ پوری بکرائیت تک رہتی ہے اس کے بعد پھر یہ اپنے ہاں پھر یہ سب وہیں کنڈیارو اور دنبا گھوٹ چلے آدھے ملید بھی 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 بکرائیت یا لیا جب آپ کو محصول қرہ پینجر پہ چلے مناسب پیسوں میں مل جاتے ہیں بہر سکتے ہیں ماشاءاللہ بھائی اندر کے بکر بھائی بھائی اندر کے بکر مجھے بتاؤں ہیں یہ اپنا ابو بکر بھائی اندر کے بکرے ہیں یہ کتنے کتنے روپے سے شروع کون کونسی نسل کے بکر میں نے آپ کو بتایا محصول میں میرے پاس جو ٹوٹل پرائس رینجو نا وہ پہنٹالیس پچاس ہزار سے لیکن ڈائی لاکھ تک ہے اب جب آپ آئے تھے نا اس ٹائم بائیت پہ تو وہ باہر بگرے ہم نے نکالے ہوئے تھے سارے بڑے بگرے تھے اس میں لاکھ سے لے کے سارے اوپر اب آف تھے یہاں پہ جو ایسے پہنٹالیس سے لے کے لاکھ لاکھ دس تک کے بگرے ہیں یہ سارے جی 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 اور یہ کون کون سی نسل یار سب دیسی بریٹ کے بگرے محسن میں ہمارے اس میں ٹاپ رہے ہیں کاموری ہیں گلابی ہیں پٹیرے ہیں اس طرح سے یہ راجل پوری کہلات ہے بلو آئیز میں بگرہ ہے نیلی آنکھوں میں جی اس کے نیلی آنکھ ہیں یہ پچپن ہزار روپے کا ہے میرے باس کراچی میں انشاءاللہ اتنے میں بگرہ نہیں ملے گا اور یہ سب سے اوپر والی جو گردن ماشاءاللہ بگرہ گلابی پچھے آسی ہزار روپے گا ہے اتنا زبردست بگرہ اور بڑا ہے حسن بھی بہت ہے ماشاءاللہ اور آنکھیں بھی بڑی خوبصورت اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں بھائی ماشاءاللہ سے بہترین ہیں قربانی کے جانور ہیں خوبصورت جانور ہیں اچھے جانور ہیں بہترین جانور ہیں اور قربانی کر رہے ہیں تو یقین مانے اللہ پاک آپ کی بھی قربانیوں کو قبول فرمائے اور جو لوگ نہیں کر سکتے جن کی سطاعت نہیں ہے اللہ ان کو بھی موقع دیتا کہ وہ بھی جو ہے وہ قربانی کر سکے بہت اچھا ہے بہترین کام ہے آپ کا اللہ آپ کو بہترین ٹکڑے قسم کے بکرے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کے کام میں برکت دے بہترین کام کر رہے ہو آپ اور میں چلتے پھرتے میں نے دیکھا میرا دل کیا ویڈیو بنانے کا یہ بڑا زبردست قسم کے بکرے ہیں بہترین بکرے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور زبردست اور ایک ایک بکرہ ساتھ سترہ رکھا ہوا ہے یہ بڑی مینٹین کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور یہ سارے بکرے بھائی جان سب ویکسین ہے سب کو ویکسین ہوئی ہے اور ہم دلاغ گیرنٹی والا مال ہے کوئی ایب نہیں ہے گھر جا کے کوئی بھگرا پنکچر ہو جائے کوئی ایب نظر آ جائے بھگرا واپسی ہے مہسین بھائی ماشاءاللہ بھائی اگر یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ایڈرس ایک مردبہ پھر بتا دو کوئی نازمہ واد نازمہ واد چار نمبر کی ایزی لوکیشن ہے لائسنس آفیس بہت مشہور ہے لائسنس آفیس بس وہاں کی لوکیشن ہے اور نمبر ڈسکرپچن میں بھی دال دیں گے بھائی 03102231837 یہ نمبر ہے یہ نمبر ہے آپ کا بھائی جان اس سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹائمنگ بھائی نے بتا دی یہ مغرب سے لے گے رات کو ایک بھائی مغرب سے رات کو ایک بھائی تک ہے اور یہ اس ساروں بھکروں کے بیٹ میں میں فضی ہوں بھائی جان میرے کو تو نکالو میں چلنا ہوں بھائی اللہ حافظ اگر آپ بھی یہاں بھکرا کریتنا چاہتے ہیں بھکرائیت کے لیے قربانی کے دیسی بھکرے اپنے گھر کے پلے ہوئے بھکرے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ان بھائی کے پاس آجاؤ بہترین ماشاءاللہ